عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو آج ہماری میٹنگ کا بیسک پرپس ہی یہی تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں ہم یہاں پہ تجاویز لے لیں اور یہاں پہ جو شکایات ہوں گی یہاں پہ کوئی بات ہوگی کوئی سلسلہ ہوگا کوئی مسائل ہوں گے ان مسائل کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکر ہے اس میں ہمارے کوئٹا کے جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہمارے امن کمیٹری کے ممبرز تھے تمام مقابرین یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی چیز تجاویز دی ہیں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی کام کے حوالے سے کچھ ہمارے حوالے سے کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے اور کچھ باقی چیزوں کے حوالے سے اور آج کا ہمارا اس بیٹھک کا بیسک پرپس ہی یہی تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے تاکہ ان تجاویز کی اوپر ہم کام شروع کریں اور ابھی اس میٹنگ کے فوراً بعد ہم یہاں پہ اپنی جو ڈپارٹمنٹ جتنے بھی یہاں پہ انوالف ہیں ان کی بھی ہم نے یہاں پہ میٹنگ رکھی ہے اور انہی تجاویز کی روشنی میں انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے کام کریں گے اور جب آج یہاں سے اٹھیں گے ہماری ٹیمیں جا کے فیلڈ میں ہوں گی جو مختلف ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ہوں گی وہ جا کے فیلڈ میں ہوں گی اور انشاءاللہ ہم سب کی یہ کوشش ہے اور آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ اس سال بھی محرم الحرام جو ہے جیسے پچھلے سالوں کی طرح امن سے سکون سے ہو اور تاکہ جو عبادات ہیں جو رسومات ہیں ساری اس حصاب سے جتنے بھی ہمارے ہیں یا کابرین یہاں پہ اس حصاب سے ادا کریں تو انشاءاللہ میں سب کو آپ کے توسط سے بھی ریشور کرواتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کوئٹا کے حالات بھی انشاءاللہ ہم نے پورے انتظامات کی ہوئے ہیں پورا ہم نے سیکیروٹی پلین بنایا ہوا ہے فل پوف ہماری سیکیروٹی ہے اور ہر حوالے سے جتنی بھی لوپ ہولز ہیں پچھلے سالوں کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس دفعہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ غلطیوں کو نہ دوھرائیں اور اس کی روشنی میں اپنا سیکیروٹی پلین ہوگا انشاءاللہ میں یہاں پہ میڈیا کے تمام جتنی بھی ہمارے ہیں بھائی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ری ایشور کرواتا ہوں ایک تو آپ کو سیکیروٹی پاسس ایشو کروالیں گے اور اس کے بعد اپنی طرف سے بھی ہم آپ کے لیے کوارڈینیشن کے لیے کوئی کانٹیکٹ پرسن آپ کو دے دیں گے تاکہ اس طرح کے کوئی اگر ایشو ہو جاتا ہے کسی وجہ سے کسی چیک پوسٹ پہ کسی کو روکا جاتا ہے تاکہ بروقت طور پر وہیں پہ اس کا مسئلہ حل کر لیں آپ کے لیے ہم انشاءاللہ کوارڈینیٹر رکھیں گے یہاں پہ پولیس ڈپارمنٹ کی طرف سے ڈپلائمنٹ تو جب نو دس محرم تک جائے گی ہماری ڈپلائمنٹ تقریبا پولیس کی اراؤنڈ ہوگی مور دن فور تھاؤزنڈ ہماری پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوگی اور جو باقی ایف سی اور باقی ادارے اس سے ہٹکے ہوں گے میں اس لیے پولیس کی ڈپلائمنٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ تمام محززین شہر کا شکریہ انتظامیہ کا شکریہ جس طرح کہ ڈیائی صاحب نے بھی بتایا کہ ہم مکمل کوارڈینیشن میں ایک بہت بڑا پروگرام ہے محرم کا جس طرح پورے پاکستان میں تو بلوشتان کے حوالے سے اور کوئٹا کے حوالے سے یقیناً جو ہے ہر سال انتظامیہ کی بھی کوشش ہوتی ہے ہماری طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ تمام چیزیں بہترین طریقے سے ہو جو کمی بہشی رہ جاتی ہے اس میں کبھی جو ہے جو انتظامی مسائل ہے جیسے لائٹنگ کا ہے پیچ ورکنگ کا ہے یا لوڈ شیڈنگ کا ہے تو اس کے حوالے سے مکمل ہم رابطے میں رہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ مسائل جو ہے کچھ فائننشل مسائل یا کچھ رسٹرکشن کی وجہ سے کبھی کبھی ان میں کمی بہشی آ جاتی ہے تو اسی لیے جو ہے کچھ پوائنٹس ہم نے ابھی سے ہائلائٹ کیے ہیں تاکہ جو ہے بروقت ان پر ہم کام کر سکے آج چوبیس تاریخ ہے مہورم میں چھ دن ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان چھ دنوں میں ہم ان تمام مسائل کے اوپر جو آج بات ہوئی ہے ہم اس پر مکمل کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی لائٹنگ کے حوالے سے بھی چونکہ دہشتگردی کے حوالے سے بغیر لائٹ کے سیکیورٹی اداروں کو بھی ڈیوٹی کرنے میں مسائل ہے اور دہشتگرد بھی تاریخی کا بہتانی فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے جو روڈ پیچنگ کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو جگہ کھڑے ہیں یا نرم ہیں اس میں جو ہے آئی ای ڈیز یا ایکسپلوسیف چھپانا آسان ہے بنسبت جو ہے جو پکے سڑک کیا ان جگہوں کے اس حوالے سے اور خوصاً صفائی کے حوالے سے جو ہے نا میٹرپولیٹن کارپوریشن اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چونکہ اس دفعہ بارشوں کا بھی سیزن ہے اور ہم نے دیکھا کہ کام کر بھی رہے ہیں ہمارے ڈی سی صاحب اور میٹرپولیٹن کے چیف جبار بلوش صاحب تو یقیناً انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ موارم کے روٹس کے حوالے سے بھی صفائی کے بہترین نظامات ہوں گے یقیناً ہم نے ہمیشہ ہمارے رضاکاروں نے جو ہے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ تعاون کیا بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ سب کو جو ہے یقین دانی کراتا ہوں کہ ہم ان کو دوبارہ پابند کریں گے ہمارے اتحاد تاجران کے دوست جو ہے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہمارا ہی بنگ ہے تو وہ جو ہے کارڈینیشن میں رہتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انشاءاللہ ہم مکمل آپ کو سہولیات فرام کریں گے اس جلوس کے کوریج کے لیے جیسے کہ آپ بیٹھے تھے میں نے ریکویسٹ کیا کہ اتحاد امت کے حوالے سے جو ہمارا یہاں بائیچارہ ہے اس کو جب تک ہم پروپیگیٹ نہیں کریں گے جب تک ہم اس کو مشتہر نہیں کریں گے اس کو ہم عوام تک نہیں پہنچائیں گے تو جو ہمارا مین مقصد ہے ایک پاکستان ایک پاکستانی اس تک ہم ایک مسلمان ہوں اس تک نہیں پہنچ سکتے تو میں دوبارہ جو ہے آج کے حوالے سے آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئیٹا میں جو بہترین نمونہ ہے ایک گلدستہ ہے یہاں پہ اہل تشیہ اہل سنت کے تمام جو ہے مسالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بائیچارے اور رواداری کا بہترین مثال قائم کی ہوئے آپ اس کو مشتہر کریں امام برگاو میں جو ہمارے علماء اہل سنت کے جو خطابات ہوں گے اب ان کی کورش کریں اسی طرح جو آشورہ میں انشاءاللہ جس طرح پچھلے سالوں میں ہوا ہمارے علماء اہل سنت نے جو خطابات کی اب ان کی جو تشیر کریں تاکہ عام لوگوں کو وہ جو پرانا کوئیٹا تھا جس میں اہل تشیر اہل سنت پشتون بلوچ پنجابی ہزارہ براوی سرائکی سارے مل کے مورب منانت دیتے اور کوئی دکان بند نہیں ہوتی تھی انشاءاللہ تاکہ اس معاول کم دوبارہ برقرار رکھ سکے دیکھیں ہم بہت کوشش کرتے ہیں انتظامیہ بھی اس میں جو ہے وہ باقاعدہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری آبادیہ بڑھتی جا رہی ہے مطلب وہ جو ٹائمنگ پہلے تھے اور جو روٹ پہلے تھا اب کوئیٹا جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انیس سو پینٹس کے زلزلے کے بعد پچاس آزار لوگوں کے لئے ڈیزائن ہوا تھا آج تک ہمارے روڈز ہمارا سیوریج سسٹم ہمارے وہ سارے حصیلیت یہ مہارم کا جلوس یہ روٹ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ روٹ جو ہے آتا ہے کو اسی طرح ایک سے ڈیڑھ لاکھ جو ہے علمدار روٹ کی آوادی ہے پھر بھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے ہم اس کو یعنی ویڈن ٹائم ہم اس کو اختتام پذیر کریں تاکہ ہمارے اہل سنت برادران کو مشکلات نہ ہو جو ان کی مساجد اور اس میں جو ہے اس سے پہلے جو وہ مسائل تھے کہ وہ زہر یا آسر کی نماز کے وقت یا مغرب تک وہ بند رہتے تھے ہم نے وہ ان مسائل پہ قابو پا لیا ہے اور ہم نے دکھیں ہیں انشاءاللہ تیک کیو تیک کیو سو مچ تیک کیو